جن کارکنان کا کہنا ہے کہ یہ مسلط حکومت کی گئی ہے امریکہ کی یہ غلامی کے لیے یہ حکومت بنائی کی ہے برحال کارکنان کا کہنا ہے کہ اس حکومت کو ہم چلنے نہیں دیں گے ہم عمران خان کے ساتھ نکلے ہیں اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء ملک محمد فاروق عوان صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ملک فاروق عوان صاحب جی بلک صاحب آپ امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے کیا بغام دلے جاتے ہیں اس کو آج صرف برے والا نے بتا دیا ہے کہ ہم نے اس کو بری طرح مسترد کر دیا ہے ہم اس امپورٹڈ حکومت کو بالکل نامنظور کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بچہ بچہ جوان بڑا گھروں میں ہماری مائیں بہنیں سب عمران خان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ عمران خان اس ملک کو بچائے گا اس کو ایک عظیم الشان ریاست بنایے گا انشاءاللہ ہم اپنے وطن عظید کو ایک عظیم الشاہ ریاست بدلنے میں عمران خان کے ساتھ جتنا بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ہم ڈال رہے ہیں ڈالیں گے اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے پاکستان تحریکن صاحب کے رہنماء کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان تحریکن صاحب کے چیرمین عبران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور آخری دام تک اس مسلط حکومت جو کہ کہی گئی ہے بوٹر حکومت اس کے اخلاف جہاد جاری رہے گا اس وقت بورے والا میں بہت بڑی تعداد پریس کلپ بورے والا کے سامنے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرے مین اگر آپ کو دکھائے تو بہت بڑی تعداد نوجمان کی ادھر پریس کلپ کے سامنے موجود ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت کارکنان بھی موجود ہے موسیقی موسیقی